سولن کے وارڈ نمبر چار میں پارشد پت کے لیے اپچناو سترہ نومبر کو ہونے ہیں وارڈ نمبر چار کے لوگوں کی کیا سمسیہ ہیں اور کن مددوں کو لے کر یہاں ماتدان کیا جائے گا اس کو لے کر ایچٹوڑے کے سمباداتا نے وارڈ نمبر چار کا دورہ کیا وارڈ نمبر چار میں سڑکوں کی حالت دہی نہیں ہے کیونکہ جادہ تر سڑکیں رکھ رکھاؤں کی کمی کے قارن ٹوٹ چکی ہیں اور سڑکوں کے آس پاس گندگی کے ڈیر دیکھے جا رہی ہیں وارڈ نمبر چار میں سڑکوں کی حالت بہت دہی نہیں ہے کیونکہ جادہ تر سڑکیں رکھ رکھ آپ کی کمی میں بلکل ٹوٹی پڑی ہیں اور سڑکوں کے آس پاس گندگی کے ڈیر لگے ہیں یہی نہیں یہاں کی لوگوں کو پارکنگ کی بھی کوئی سبدا نگر پرشد دورہ اپلپ نہیں کروائی گئی ہے جس کے چلتے لوگوں کو بھاری اے سبدا کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بارسیوں کا کہنا ہے کہ ان کی یہ سمسیہ پچھلے کافی برسوں سے جس کی تس بنی ہوئی ہے لیکن نگر پرشد دورہ ان کی کوئی بھی سود نہیں لے گئی ہے اس لیے اب بھر چاہتے ہیں کہ جو بھی بار کا پارشد بھیجی رہی بے انہیں سمسیہوں سے نجات دلائے لوگوں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں کی حالت چمبہ گارٹ میں بہت خستا ہے جس پر چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے سڑکوں کے دونوں اور بنی نالیاں جام ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ہلکی بارش ہونے کے بعد پانی سڑکوں پر آ جاتا ہے اور لوگوں کو بہت اشبداؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس بارڈ میں پارکنگ کی سمسیہ بہت جادہ ہے جس کے چلتے لوگ سڑکوں پر گاریاں کھڑی کر دیتے ہیں یہی بجا ہے کہ یہاں لمبا جام بھی ہمیشہ لگا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ اس بارڈ میں پارکنگ کی ببستہ نہ ہونے کی بجا سے گاریاں سترک پر ہی کھڑی کرنی پڑتی ہیں اور شرارتی تک تب ہمیشہ گاریوں کو اکثر توڑ جاتے ہیں جس کی بجا سے انہیں بہت دھانی بھی اٹھانی پڑتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بارڈ میں باجپا اور کانگریس سمتھت محلائیں سواتی اور کن میں سیدھا مقابلہ ہے کانگریس اور باجپا دونوں جیت کے لیے اس بارڈ میں پورا جور لگا رہی ہیں دونوں دولوں کے نیتاؤں کی ساکھ اس بارڈ میں دعاو پر لگی ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جنابوں میں بیجے کا سہرہ کس کے سیر پر بندتا ہے وہ دو نیورٹین کمیٹی کے جو وارڈ ہے دو میں لیواجت ہے وارڈ نمبر تیم اور وارڈ نمبر چار وارڈ نمبر چار جمع مین جمع ہارڈ ہے وہاں پہ نانالیو کا اوچھت پروند ہے اور سڑک بہت خراب ہے جو مارکر کے ساتھ سڑک ہے بہت خراب ہے وہی راستہ اوپر صدار محلے تک چلا جاتا ہے اور وہاں سے جو برسات بارش ہو جائے تو سارا پانی راستوں میں آتا ہے ناریو کی کوئی اوچھت بیوستہ نہیں ہے جو بھی اس وارڈ سے جیتے جو بھی پردارشی جیتے ان سے ہمارا پراثنہ ہے کہ وہ اس کام کو شکر اکتی شکر کروایا تاکہ لوگوں کو اس سمسے ہزا نجات بھی جائیں اور دوسری یہاں پہ پارکنگ کی بیوستہ بلکل بھی نہیں ہے چمع ہارڈ میں شام کے بعد چمع ہارڈ میں اتنا رش ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا نکلنا ہی دوبار ہو جاتا ہے آئے روز کچھ نہ کوئی درگٹنا یہاں پہ لڑتی ہے یہاں پر ایک تو بہت زیادہ پارکنگ کی سمسیہ ہے اور جیسے کہ یہاں پر بارش ہے یا کچھ ہے تو پانی سڑکوں پر ایسی جا رہا ہے نہ سڑکیں ریپیر ہو رہی ہیں یہاں اتنی ہم نے کمپلینٹس کر دی ہیں اس کی باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں ہے جتنا مرضی کسی کو کہہ لو کوئی وہ نہیں ہے ڈی آئی سی کی یہاں روڈ ہے اور کچھ یہاں نہ ریپیر ہوتی ہے نہ کچھ ہے ہم پارکنگ میں رات کو سڑک پہ گاڑی لگا کے جانا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی رات کو ٹھوک جاتا ہے یا کچھ کر جاتا ہے اس کے اگینسٹ بھی ہم کسی کو بولیں تو کوئی ایکشن نہیں ہے سڑک پہ لگا جائیں تو پولیس والے چلان کر جاتے ہیں آج کر اتنے زیادہ چلان ہو گئے ہیں یہاں پر جیسے ہم رات کو گاڑی لگا جاتے ہیں تو ہمارے کو ڈر ہی لگا رہتا ہے پوری رات کی یا گاڑی صبح ملے گی نہیں ملے گی یا سیف ہے نہیں ہے رات کو اتنے لوگ ہیں یہاں پر جو شرارتے کرتے ہیں گاڑیوں کے ساتھ کبھی شیشے توڑ جائیں گے کبھی ٹائر چھوڑی کر کے لے جائیں گے کبھی کوئی ایکشن نہیں ہے اس کے اگینسٹ یا ریگولرلی آیا دن یہ گم ہوتا ہی رہتا ہے لوگ بھی یہاں گراہ بھی یہاں آنے کے مسکل ہو جاتے ہیں لوگ یہاں تیز تیز گاڑیاں چلاتے ہیں یہاں دون نہیں تینے ہمارے دکانیوں کے آگے کوئی پکا نہیں ہے کچھا سا رہے یہ دون نہیں دون آتے ہیں کہ یہاں مارکو بیٹھنا مسکل ہو جاتا پارکنگ کا ہے نہیں لوگ دکانی کا آنے گاڑیاں کو سا جاتے ہیں تو بڑے 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 کینٹر لگتے ہیں ہمارکو دو اندھیرا ہو جاتا دکانوں میں بھی یہاں ہمارا کو بہت بڑی سمسیہ ہے پارکنگ کے لئے اگر پارکنگ میں کھڑی کریں گے ہمارا کو یہاں سمسیہ سب سے بڑی ہے پارکنگ کی پارکنگ کی جو سب سے بڑی سمسیہ ہے یہ ہے کہ لوگ یہاں آپ کے کسی کام سے ہے یا کہ ساری ساری دو دو تین دن تک گاریاں کھڑی رہتی ہیں اور گاریوں میں کچھ پتہ نہیں اس سے ہمارا بزنس میں افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے کئی باروں لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ یہاں گاڑی مت لگائیے لیکن وہ ایسا نہ کر کے وہ لندے کی دھمکی دے کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو اس بارے میں ہم نے ڈی آئی سی سے بھی بات کی ڈی آئی سی والے ہی کہتے ہیں آپ اپنے لیول پر ان کو منہ کرو مگر ہی ہم منہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے کو لندے کے لئے آتے ہیں اس لئے آپ یہاں کوئی لکھ کے ایسا کوئی بینر لگائیے جاکہ یہاں پہ لوگ انسیسلی گاڑی پارک نہ کریں اور گاڑی پارک کرتے بھی ہیں تو شورٹ پیرٹ کے لئے کر جاتے ہیں تو ہمارے جو انٹرنس ہے ہمارا بزنس جہاں سے ہماری شاپ کے سارا وہ آنا جانا ہوتا ہے وہ بلوک نہ کریں تو یہ کئی باروں کو کہا ہے لیکن ابھی تک کوئی نہ ڈی آئی سی نے کوئی ایکشن لیا ہے اور نہ ہی لوگ جو یہاں گاڑییں لگا کے جاتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مجھے میں یا تو جی ایم ڈی آئی سی سے رکرسٹ کی جائے تاکہ وہ ایسا کوئی بھول لگائیں تاکہ وہ یہاں پہ انسیسلی پارکنگ نہ کریں اور کیونکہ روڑ تھوڑا سا یہاں کھلہ ہونے کی وجہ سے دکانوں کے آگے جو سپیس ہے وہاں پہ لوگ گاری کھڑی کر رہتے ہیں لیکن آنے جانے کے لئے جو اور گاریاں کروس ہوتی ہیں تو وہاں ان کو دکت ہوتی ہے اور ان کو تو جو گاری کھڑی کر کے جاتے ہیں وہ تو بھی گاری کھڑی کر کے جلے آتے ہیں لیکن پرشاندی کا سامنا ان لوگوں کرنا پڑتا ہے